پرابلم ہے ہندوستان کا نام لیں تو آپ کا دل ایسی ڈوبرا شروع ہو جاتا ہے موڈی کی پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا نیا عزت پالی ہے ایشو یہ ہے ہی نہیں میرے تو ماسی کا بیٹا ہے موڈی بریکنیوز آگی ہے وہ ان کی ماسی کا بیٹا ہے اے آر وائی چلائے گا اگلے دو دن یہ بریکنگ چلے گی کہ نرندر موڈی مفتہ اسماعیل کے ماسی کا بیٹا ہے اور یہ آپ نے اپنی طرح کریں گے یہ آپ نے خود ابھی ایڈمیٹ کی آئی یہ سارا دن آپ لوگ اپنے آپ کو جنڈے میں نہ لپیٹنے کی بات ہے اس کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آگے دیکھیں گے پاکستان کی طرف سے آیا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو اس سے پہلے میری ریکویسٹ رہے گی پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجاؤ جرور شیئر کریں تو چلیے دوستو بینا کسی دیلی کے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو پر پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات تو چلیں دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں سیکٹیرین فالٹ لائنز سننے میری بات سننے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے سر سر یاد رکھئے کہ جب استعمال کریں گے تو انہی کمزوریوں کو استعمال کریں گے جو کسی سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے آپ سکھوں کو استعمال کرتے ہیں آپ کا خیال ہے بروچوں کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے کیا بلیہ آپ رامدہ بکٹی صاحب انڈیا جاتے ہیں آپ یہی مثال دے یہ تو دیکھیں نا مفتہ یہ جو معاملہ ہے نہیں ایک من مفتہ ایک من میں آپ کی بات سے بلکل ہی اگری نہیں کرتا اس کا پاکستان کے اندرونی جو ہمارے الاد ہے نا فرینکلی اس سے تو بہت ہی کم تعلق ہے اس کا جو سارا تعلق ہے اس کا ایٹی پرسنٹ تعلق بیرونی حالات سے ہے اور بیرونی حالات میں افغانستان ہے اور ہندوستان ہے ہندوستان کے فوٹپرنٹس ہیں وہاں کے اوپر ہم نے ابھی جو ڈوزیر اگر آپ نے پڑا ہو اور اگر آپ نے نہیں پڑا تو میں آپ کو بڑھاؤں گا آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اس میں جو عجید دوول کا اور نریندر موڈی کا کی جو بقاعدہ پالیسی کے دیت بلوچستان میں سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں ہمارا اور یہ بات بھی دوبارہ جیسے سے آپ نے پہلی کی یہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک ایشو نہیں ہے یہ کنسسٹنٹلی پہلے پاکستان میں حکومت میں ہوتا ہے میں آپ کو ماضی کی ایک سیکنڈ روک جائیں مفتا صاحب میرا سوال تو سن لیں یہ بات جو آپ نے کہیے نا مفتا صاحب یہی بات آج کہی غفور حیدری صاحب نے بھی ہے اور میں آپ کو پرانے واقعات جو پاکستان میں آپ کے دورے حکومت میں ہوئے نا میں آپ کے پرائیم میریسٹر کے بیانات بھی دکھا دیتا ہوں ہر ایک کے اوپر ہندوستان کے حکومت کا کہا گیا کہ یہ بیرونی سازش ہے یا تو یہ آپ کہیں پہلے سن لیں غفور حیدری صاحب میں آپ کی بات کی بات کو انڈورز کروا رہا ہوں تو آپ نے بات کہی ہے وہ غفور حیدری صاحب نے کی پہلے سن لیں اس کے بعد پھر آپ جواب دیجئے گا انڈیا کا ہزار برادری سے کیا دشمنی اگر قاتل ظاہر نہ ہوں تو پھر اس قتل میں اس سازش میں ریاست ملاوث ہے پیرائے منسٹر کو یہاں پہلے روز آنا چاہیے لیکن اب تک نہیں پہنچے جی یہ اب آپ نے غفور حیدری صاحب کو بھی سنا اب بتائیے سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہندوستان کو پاکستان سے دشمنی ہیں کسی ایک پٹیکلر گروپ سے دشمنی نہیں ہیں تو اگر وہ آزارہ کو مار سکے گا تو آزارہ کو مار سکے گا کسی اور کو مروہ سکے گا تو وہ مروہ سکے گا I understand that The point is The point is The point is کہ یہ صرف کلبشن یادہ واقعے تو نہیں کرا رہا یہاں پہ پاکستانی لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں یہ عمران خان کی ریاست کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکا جائے یہ کہنا بلکل کافی نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ہندوستان کروا رہا ہے اگرانستان کر رہا ہے بھئی ذمہ داری تو آپ کی ہے نا جو اس وقت حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں وہ اور بات ہے کہ اس کو انڈیا نے انسپائر کیا ہو یا اگوانستان نے انسپائر کیا ہو لیکن ہمارے پاکستانی جو گن کو ہماری ہے ہم کو یہ ڈھوڑنا چاہیے گن ہماری ہے بے شک اگر آئیڈیا کسی اور کا گن ہماری ہے نہیں دیکھنا ہے بات یہ ہے یہ کہنا کہ یہاں پہ شیعہ سننی مسئلہ نہیں ہے یہ کہنا کہ یہاں پہ دل ایسی ڈوبرا شروع ہو جاتا ہے موڈی کی پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا نیا عزق پالی ہے ایشو یہ ہے ہی نہیں میرے تو میرے تو ماسی کا بیٹا ہے موڈی یہ چاہی باتے گا بریکنیوز آگی ہے وہ ان کی ماسی کا بیٹا ہے اے آر وائی چڑھائے گا اگلے دو دن یہ بریکنگ چلے گی کہ نرندر موڈی مفتا اسماعیل کے ماسی کا بیٹا ہے اور یہ ہم نے اپنی طرح کریں گے یہ آپ نے خود ابھی ایڈمیٹ کی آئی یہ سارا دن آپ لوگ یہ سارا دن آپ لوگ اپنے آپ کو جنڈے میں نہ لپیٹر کرو بات یہ نہیں آپ نے خود ہی ایسی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ فالٹ لائن جس طرح یہ کاشف بلکل صحیح بات کر رہا تھا فالٹ لائنز ہوتی ہیں ہر ملک میں آج کیا ہندوستان کے اندر فالٹ لائنز نہیں ہیں کیا یہ دوسرے ملکوں کو پاسپورٹ دے دیتا ہے کیا آپ کریں جا کے وہاں پہ مکتی بائنی جو ہندوستان نے بنگلہ دیش نے بنائی دیکھیں نا پرابلم ہمارا ہے ہم نے سکھوں کو سپورٹ کیا ہے ایتنا عرصہ اس فالٹ لائن کا استعمال کیا میں لائے ٹرین کیا ہمارا میڈیا تو بات ہی نہیں کرتا ہم ہر وقت یہ کارگل کو یہاں پہ روتے ہیں کبھی ہم نے نہیں سکا کے آرہے ہیں یہ سیاچن میں انڈیا نے کیا کیا کیسے مو اٹھا کے بیٹھ گیا ہے وہاں پہ ہماری جگہ ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا کردار ہے بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جب تک ہم اس کو ایک اس ای نیشنل کرائیسز آج بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ مریم بی بی اور بلاول جو وہاں پہ گئے جو بہت اچھا کیا آئی تھی انہوں نے وہاں پہ گئے لیکن انہوں نے نام تک نہیں لیا جو اصل ذمہ دار ہے انڈیا کے اوپر بات تک نہیں کیا وہاں پہ جب ہندوستان کے اندر لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو مفتا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جی وائی بھی یہی کہہ رہی ہے پرابلی یہ پلٹیکل ایک جو پی ڈی ایم کا نیریٹیب وہ یہی ہے ہندوستان کا نام نہ لیں پھر ذمہ داری آپ کے کیوں نہ مطلب میں یہ ویسے مفتا سے سمجھنا بھی چاہوں گا کہ مفتا سے میں سمجھنا بھی چاہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کا یہ کیا مطلب پرابلم ہوا ہوا ہے وائی آمن نارندر موٹی عجید دوول یہ مسلمانوں کے خلاف ہے بریک کے بعد اس کا جواب دیجئے میں بریک کے بعد لیتا ہوں مفتا صاحب سے جواب ہے بریک لیتا ہے ناظرین ویلکم بیک ناظرین ابھی میں فواد صاحب کو ایک خبر دی اور فواد صاحب چونک گئے بریک میں یہ بات سنکے کہ آج پیپلز پارٹی کے الیکشنز تھے اور بلاول بھٹو بلا مقابلہ چیرمن پیپلز پارٹی منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہاں آج الیکشن بھی ہوا یہ ریکشن تھا آپ کا لیتا ہے میں کوئی اگزاجیریٹ تو نہیں کر اس کو ذرا میں مفتا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے میں وہ کرلوں اس کے بعد ذرا یہ پاکستان کی ڈیموکرسی جو ڈیموکرسی کی جو بنیائے اس کے بعد ہی تھوڑی سی بات کر لیں گے مفتا صاحب یہ وہ عمران خان صاحب نے جو آپ نے پٹی سنائی تھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو ہم بیرون ملک لوگوں اناصر کو بلیم نہیں کریں گے اس کا کام کریں گے اور عمران خان صاحب اس نمائے میں تو سمجھداری کی بات کبھی کبھی کر لیتے تھے تو آج یہ کیوں دوسرے لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں فواد صاحب اور یہ کیوں ہر بات پہ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں ذمہ داری سٹیٹ کی ہے مثال کے طور پر اگر مجھے اس وقت آٹا مہنگا ملتا ہے تو مجھے اس سے کوئی سواوکار نہیں ہے کہ بزدار صاحب نے اور ان کے بینوئی نے ملکے اس کو اسمگل کروا دیا اغوانستان یا غلط غلط افسر لگا دی عمران خان نے پنجاب کے اندر یا ویڈ بائنگ کے ان کو رپورٹ ہو رہا ہے تو مجھے اس سے فرق نہیں مجھے پڑھتا ہے کہ میرا آٹا ڈبل پیسوں میں مل رہا ہے مجھے مہنگا مل رہا ہے اسی طرح اگر میرے ملک میں ہزارہ کمیونٹی ماری جاری تو مجھے یہ ہے کہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو رکوا ہے یہ نہیں کہے مجھے کہ یار موڈی کرا رہا ہے عجید ڈوول کرا رہا ہے اگر ان کو فواد صاحب کو تو سارے انڈین لوگوں کے نام آتے ہیں تو ان کے اور نام دے دے مجھے اس سے کوئی ریفننگ پڑھتا اگر وہ کروا رہے ہیں تو ان کو روکو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو روکنے کی بہانے نہ بناو ہر چیز کے چینی مہنگی ہوتی ہے تمہارے پاس بہانہ ہے آٹا مہنگا ہے تمہارے پاس بہانہ ہے بی آر ٹی پاکستان کی سب سے مہنگی بناتی ہے آپ کے پاس بہانہ ہے ایلن جی مہنگی ہوتی ہے آپ کے پاس بہانہ ہے کیا بہانہ کرنے آئے ہو یہ حکمرانی کرنے مسلط کیے گئے ہو بیسیکلی تو مفتا اسماعیل صاحب نے وہی ایک پولٹیکل ریٹرک جو ہے وہ ان کا جو چل رہا ہے کہ لٹ گے مر گے برباد ہو گئے وہی جو ہے ریپیٹ کر رہے ہیں دیکھیں لیکن یہ جس طرح سے میں پہلے بات کر رہا تھا یہ باقیترین ایک بڑا پرچیدہ اور سنجیدہ معاملہ ہے اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے ہمیں ہم ساٹے والا یا ہزارہ بڑا جو یہ جو ہزارہ والا اس میں ہندوستان کے فوٹپرنٹس ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مفتا اسماعیل صاحب ہوں نواز شریف ہوں مریم بی بی ہوں نون لیگ کا یہ نیا جو محبت کا رشتہ ہے ہنڈیا سے اسپیشلی مودی سے جس کا ایم شور کہ تو دوستو یہ ویڈیو ہوتا ہے پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بالکل اچھت نہیں لگا ہوگا کیونکہ یہ ویڈیو آڈیو فارم میں تھا حالانکہ اگر میں یہ ویڈیو آڈیو فارم میں اپلوڈ نہیں کرتا تو سائد آپ کو اتنا پارٹ بھی دیکھنے نہیں ملتا تو بیسیکلی یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی جو سیاہ مسلمان یا ہجارہ کمیونٹی کے جو لوگ مرتے ہیں ان کا بلیم انڈیا پر ڈالتے ہیں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا مکتہ اسمائلی جو کی پاکستان کی نواز سریب کی پارٹی کے ممبر ہے انہوں نے بتایا کہ ہزارہ لوگ کو ہی کیوں مارتا ہے انڈیا انڈیا کی ان سے ہی کیا دسمنی ہے انڈیا بڑے مطلب پاکستان کے بڑے امیر لوگوں کو کیوں نہیں مارتا ہے گریب مزدوروں کو ہی کیوں مارتا ہے مطلب انہوں نے سیدھے سیدھے بول دیا کہ اس کے پیچھے انڈیا نہیں ہے اس کے پیچھے سیکرٹریان مطلب وہ لوگ ہیں جو کی سی از انی ویباد پیدا کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اینکر نے بھی یہاں پر بتایا کہ یہ انڈیا کا مسلن نہیں ہے اور انکر نے یہ بھی کلیر کیا کہ ایسا تو پاکستان بھی سکھوں کو سپورٹ کر رہا ہے خالستان بنانے میں یہاں پر ابھی کسان مومنٹ کو اتنا سپورٹ کیا گیا یہ اور وہ آپ نے اس انکر کے موہ سے بھی سن حالانکہ فواد چودری ماننے کو تیار نہیں آپ کو پتا ہے فواد چودری کون ہے فواد چودری کو الیکشن جیت کر تو مطلب عمران خان کی اس میں مطلب منتری اسے ملا نہیں ہے یہ عمران خان کا بہت قریب یہ ہے جیسے پاکستان میں آپ کو پتا ہے راج سمہ سے ایسا سسٹم ہے تو اسی سسٹم سے یہ آ گیا منتری بن گیا اور یہ بھی ڈینائے کر رہا ہے کہ ایسا انڈیا نے کیا ہے انڈیا کا ہاتھ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے ایک مولانا کا بھی بیچ میں آڈیو سنا ہوگا اس مولانا نے بھی بولا کہ ہجارہ کی انڈیا والوں سے کیا دوسمن ہے انڈیا انہی کو اتنے سالوں سے لگاتار کیوں ٹارگٹ کرے گا آپ کو بتا دوں جانکاری کے لیے بیسیکلی ہجارہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کا مطلب جو وہ جنیٹیکلی اس ریزن کے نہیں ہے وہ ہے منگول کے آپ کو پتا ہوگا بہت سال پہلے مطلب بارمی تیروی صدی کے بیچ میں یا تیروی چودی صدی کے بیچ میں جب یہ چنگیز خان نے اٹیک کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے مطلب اسی کے سینک بغیرہ وہی وہاں پر بس گئے اور وہ آج ہے آپ کو پتا ہے گلگت بالٹستان میں ہے محلوچستان افغانستان وارڈر میں ہے اور سائد لدہ کے کچھ پارٹ میں بھی تو وہی لوگ کہلاتے ہجارہ اور بیسیکلی یہ لوگ آج ہیں سیاہ مسلم جادہ تر تو سیاہ مسلم ہے تو ان کا سیاہ مسلم ہونا ان کے لیے ان کی حتیہ کا قارن بنتا جا رہا ہے اور انہیں اسی وجہ سے مارا جاتا ہے تو دوستو اس طریقے کی گھٹنا ہے پاکستان میں ہوتی ہیں اور اس کا بلیم بھارت پر کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پرانی بات ہے پاکستان کی عادت ہے آپ کو پتا ہے ان کی ایجنسیز ان کے سیکیورٹی سسٹم فیل ہوتے ہیں اور یہ بم بلاسٹ اور یہ سب گھٹنا ہوتی ہیں حالانکہ یہ انڈیا میں بھی ہوتی ہے اور انڈیا میں جاتر یہ ہوتی ہیں کسمیر میں اور آپ کو پتا ہے کسمیر کی بارڈر کی سیچویشن کیا ہے کسمیر میں ابھی دو بچیاں مطلب جو پی اوکے کے کسمیر سے رات کے اندھیرے میں گلتی سے انڈیا بارڈر پر آ گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں بارڈر کی سسٹم کیا ہے انہیں کتنا بھی سیکیور کر لیا جائے لیکن کئی جگہ ایسے اوپر کھاوڑا راستے رہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے آ ہی جاتا ہے تو ٹیوریسٹ کانا بہت آسان ہے تو چلیے دوستوں ویڈیو کرتے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور شیئر کریں